بابا بینگا کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا ایک پراشین بھوشبانی کرتا جن کی کیوں ہی بھوشبانیوں میں لگ بھگ سب ہی بھوشبانیاں ستی ہوئی ہیں ان کے انوسار 2020 اور 2021 تو ایک طرح سے برا سال ثابت ہوا ہی ہے لیکن انہوں نے 2021 کے بعد کی جو بھوشبانیاں کی ہیں انہوں نے سب کو چوکا دیا ہے انہوں نے سوکشم وائرس کو لے کر بھی بھوشبانیاں کی ہیں اور بتایا ہے کہ یہ سوکشم وائرس دنیا کو کیسے پروابط کرے گا اور بتایا ہے کہ یہ کب تک ختم ہو جائے گا اور بھارت کو لے کر بھی ایک مہتپون بھوشبانی کی گئی ہے جو آپ کو چوکا دے گی تو بنے رہی ہے ویڈیو میں انت تک اور چینل پر نئے آئے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی والا بیل آئیکن بھی دوا دیں تاکہ نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے سب سے پہلے آپ کو باوہ بینگا کے بارے میں بتا دیکھی باوہ بینگا کا جنم بلگیریہ کے اسٹرومیکہ میں 31 زنبری 1911 کو ہوا تھا بیسے ان کا پورا نام بینجیلیا پانڈیوہ گستے رووا تھا لیکن لوگ انہیں پیار سے باوہ بینگا پکارتے تھے اور پھر بعد میں یہی نام چلن میں آ گیا جنمے کے کچھ سمیے بعد باوہ بینگا کی ماں کی مرتی ہو گئی اور پتہ کو سندگد جاسوس مانتے ہوئے جن میں بند کر دیا گیا تھا اس کے بعد سے باوہ بینگا کے حالت بدل گئے بے پوری طرح سے اپنے آس پاس کی لوگوں کی دیا اور سمبیدنا پر نرپر ہو گئی وہی لوگ ان کے کھانے پینے کی بیوستہ کرنے لگے اسی بیس باوہ بینگا کے ساتھ ایک رہسمائی گھٹنا گھٹی اس حالت سے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا لیکن باوہ بینگا خود اپنی ٹیشٹی مونی میں اس کا جکر کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ایک جوردار توپان میں گھرنے کے بعد بے نا جانے کہاں پٹک دی گئی لمبی خوشبین کے بعد بے ملی تو آنکھوں میں ریت بھری ہوئی تھی اور بابا بینگا درد سے چیک رہی تھی بکت کے ساتھ ان کے دوسرے جکم تو بھر گئے لیکن آنکھوں کی روشنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی لیکن اس کے بعد سے بابا بینگا کے ساتھ ایک الکسی بات ہوئی ان کے پاس کوئی سکتی آگئی تھی جس سے بے چھوٹی موٹی بیماریوں کا ہاتھوں سے ہی علاج کرنے لگی ساتھی ساتھ بے پور وانومان لگاتی جن میں سے زیادہ تر سچ ثابت ہوتے تھے اسی دوران ایک سینک ان کے پاس اپنے بھائی کے ہتھیارے کا پتہ لگانے کو آیا بابا بینگا نے بلگیریہ کے اس سینک دمیتر گستے ریوب کو سچ تو بتایا لیکن ساتھی بادہ لے لیا کی بے کاتلوں سے بدلے کا خیال چھوڑ دیں کچھ سمیں بعد یہی سینک ان کا جیون ساتھی بنا ادھر بابا بینگا کی جنگی تیجی سے بدل رہی تھی بے بار بار بری طرح سے بیمار ہوتی ڈاکٹر ان کے نا بچپانے کی بات کہتے اور بے چمتکارک دھنگ سے اوبر جاتی تھی اسی دوران بینگا کی بھوشبانیاں اور بھی زیادہ سٹیک ہوتی گئیں وہ دوسری بزوید کا سمیں تھا جب لوگ بابا کے پاس اپنے جینے مرنے کا انوان لگانے کو لے کر آتے تھے اور بے سچ بتاتی تھی سال انیس سو چھانبے میں بابا بینگا کی بریشٹ کینسر سے موت ہوئی تب تک بڑے بڑے راجنیتاؤں سے لے کر عام لوگ ان کے مورید ہو چکے تھے بابا کو خود لکھنا پڑنا زیادہ نہیں آتا تھا بے کہتی تھی اور لوگ لکھا کرتے تھے اسی طرح سے بابا بینگا کی بھوشبانیاں اکھٹا ہوئی ان پر کئی کتابیں اور فلمیں بھی بنی بینگا کی بھوشبانیوں کے کمپائی لیسن میں بینگا اے لوکیٹ رسیا نامک کتاب سب سے زیادہ بزوشنی مانی جاتی ہے بابا بینگا دوارہ کی گئی اسی فیزدی بھوشبانیاں بلکل سچ ثابت ہوئی ہیں سوویت یونین کے بگٹن 9-11 آتنگ کی حملہ پرنسیس ڈائنا کی موت 1950 گلوبل بارمنگ 2000 سنامی جیسی کئی باتوں کو لے کر اور بھی کئی بھوشبانیاں کر چکی تھی جو بلکل سچ ثابت ہوئی تھی چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں 2021 کے بات کی بابا بینگا کی بھوشبانیاں جو بلکل سچ ثابت ہو سکتی ہیں نمبر ایک دھرتی کی ککشہ میں آئے گا بدلاب 2023 میں دھرتی کی ککشہ میں بدلاب آئے گا جلبائیو پریبرتن گلوبل بارمنگ اور بھوکم کے چلتے بیسے بھی دھرتی کا حال بے حال ہے ایسے میں جس تیجی سے اتری اور دکشنی دھروب کی پریشتیتیاں بدل رہی ہیں تو یہ کہنا آسان ہے کہ دھرتی کی ککشہ میں بھی بدلاب آئے گا اس بدلاب سے دھرتی کا موسم بری طرح پر بھوکم ہوگا کہیں باڑ آئے گی تو کہیں بھوکم پائے گا چاروں طرف اپرا تپری کا ماحول پیدا ہو جائے گا نمبر دو یوروپ کی آبادی سونی ہو جائے گی بابا بینگا کا ماننا ہے کہ 2025 تک یوروپ کی آبادی قریب قریب سونی ہو جائے گی آتنگ باد ایمان سماجک اور موسم پریورتن کے چلتے ایسا سمبھب ہو سکتا ہے جس طرح سے یہ سکشن وائرس پوری دنیا کو پریشان کر رہا ہے ایسے میں یوروپ کی آبادی سونی ہونے سے منع ہی نہیں کی جا سکتی لیکن اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو آگے ہی پتہ چل پائے گا نمبر تین سکر اور بودھ گرے پر جائے گا آدمی بابا بینگا کے انوصار دو ازار اٹھائیس تک اورجہ کے نئے استروت کی تلاس میں انسان سکر گرے پر پہنچے گا اور خاددان کی کمی ختم ہو جائے گی بودھ کی طرف ایک مانو انترکش مشن جائے گا جلبائیو پریورتن اور آتنگ باد کے چلتے دھرتی کے آدھے سے زیادہ حصہ ترست ہو چلا ہے ایسے میں منوش نے ابھی سے ہی دوسرے گرے پر رہنے سمبند دی تلاس شروع کر دی ہے ایسے میں سمبھے کی بابا بینگا کی یہ بھوشبانی ستی ہو سکے نمبر چار دھرتی پر سمدر کا ہوگا بستار بابا بینگا کی بھوشبانی کے انوصار توہزار تیتیس تک پربی کی برف کی بسال پرت گل جائے گی اس کا پرینام یہ ہوگا کہ سمدر کا جل استر بڑھ جائے گا اس کے قارن سمدر کے کنارے بسے ہوئے سہر جل مگن ہو جائیں گے اور چاروں طرف پانی ہی پانی ہو جائے گا سنامی کے آگوس میں سمجھ آئیں گے نمبر پانچ یوروپ میں ہوگا خلیپا کا ساسن بابا بینگا کی بھوشبانی کے انوصار دوہزار تیتالیس تک یوروپ میں پوری طرح سے اسلامی خلاپت قائم ہو جائے گی تب دنیا کی ارث ویبستہ مسلم ساسن کے آدھین ہوگی آج یوروپ کے حالت یہ ہیں کہ اسلامی آتنگباد کا خطرہ بڑھ گیا ہے لاکھوں مسلم سرنارثیوں کو روپ میں یوروپیوں دیوشوں میں رہنے لگے ہیں ماں ان کے ہونے سے اسطحانی لوگوں کی نیندھرام ہو گئی ہے اپرات کا گراب بڑھنے لگا ہے یدی ایسا ہی چلتا رہا تو آنے والے سمجھ میں اور بھی بھیانک استیتی سامنے ہوگی نمبر چھے انگوں کا نرمان ہونے لگے گا دوہزار چھانلیس تک انسان ہر انگ کا نرمان کرنا سیکھ جائے گا انگوں کو بدلنا علاج کا اہم حصہ بن جائے گا یدی ایسا ہوگا تو مان آپ کی عمر اور بھی لمبی ہو جائے گی مرنا درلب ہونے لگے گا یدی یہ بھوشبانی سچ ہوتی ہے تو انسان کی جنگی پوری طرح سے بدل جائے گی اور کوئی بھی خراب انگ ہونے پر یا دکت ہونے پر اسے دوسرے انگ سے بدل دیا جائے گا نمبر سات کرتیم سورج کرے گا دھرتی کو روشن سن اکیس سو میں کرتیم سورج دھرتی کے اندھیرے حصے کو روشنی دے گا برتمان میں دھرتی کے ایک حصے پر سورج کی روشنی کے چلتے دن رہتا ہے اور دوسرے حصے پر روشنی نہیں پڑتی اس لیے وہاں رات رہتی ہے رات کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے بجلی لگائی جاتی ہے لیکن بابا بینگا کا ساید یہ کہنا ہے کی ایک ایسا کرتیم سورج ہوگا جو دھرتی کے اے سادے حصے پر روشنی کرے گا جس کے چلتے ساید اسٹل ٹلائٹ کی ضرورت نہ ہو حالانکہ بیگیا نیکوں کی ایسی یوج نہ ہے کی چاند پر ایسی پلیٹی لگائی جائیں جو سورج کے پرکاس کو اور بھی اچھے طریقے سے دھرتی پر بھیجنے لگیں مطلب کی چاند پر ایسے میرر لگا دیے جائیں کہ پرکاس ریفلیکٹ ہو کر پردبی پر آ جائے نمبر آٹھ جانور بن جائیں گے آدھے انسان بابا بینگا کے انوصار اکیس سو چوون میں کرمک بکاس کے چلتے جانور آدھے انسان بن جائیں گے حالانکہ گرنثوں اور ہندو دھرم میں اس کا اُلیک ملتا ہے کی ایک سمیہ پورو لوگ آدھے پسو اور آدھے انسان کے سمان تھے لیکن جلبائیو پریورتن کے چلتے بے پرجاتیاں لپت ہو گئی ایسے میں ہو سکتا ہے کی جلبائیو پریورتن کے چلتے ہی اکیس سو چوون تک پھر سے بہی یک شروع ہونے لگے جبکہ انسان اور پسو آپس میں باتیں کرتے تھے نمبر نو ایلینز مدد سے پانی کے نیچے بستی اکیس سو پنچانوے تک منوش ایلینز کی مدد سے پانی کے نیچے رہائیسی بستی بنا لے گا ان بستیوں میں جمین جیسے سارے انتظام ہوں گے سوا بھاوے کہہ کی بھینکر تاپ مان کے چلتے منوش یا تو انترکش میں رہے یا پھر سمدر کے اندر ایسے میں اس موزبانی کے سچ ہونے کی سمبابنہ کافی زیادہ ہے پھر اس کے لیے ہمیں ابھی اکیس سو پنچانوے تک جندہ رہنا ہوگا نمبر دس سوری کے تاپ مان میں بدلہ آب آئے گا بائیس سو ایک میں سوری کی نابی کریاؤں میں بدلہ آب آئے گا سوری فیکہ پڑھنے لگے گا اور تاپ مان گرنے لگے گا یدی ایسا ہوگا تو دھرتی کا تاپ مان بھی گرنے لگے گا اور پھر سے دھرتی پر ہم یک کی شروعات ہونے لگے گی پھر سے گلیسیر بننے لگیں گے اتنی زیادہ ٹھنڈے موسم میں انسان تو ساہیدی جندہ رہ پائے گا نمبر گیارہ ٹائم ٹریبل ہوگا سنبب بائیس سو اٹھیاسی تک ٹائم ٹریبل سنبب ہو جائے گا دوسرے گھروں سے سنبند بنیں گے لوگ وہاں آنے جانے لگیں گے یہ تو سنبب تھا اس سے پہلے ہی ہونے لگے نمبر بارہ کرتیم شوری کا سنگھرز چوبیس سو اسی میں دو کرتیم شوری آپس میں سنگھرز کریں گے پردی پر اندکار چھا جائے گا اس کا مطلب بابا بینگا جس کرتیم شوری کی بات کر رہے ہیں وہ انسانوں دوارہ بنایا گیا نہیں ہوگا وہ یا تو کوئی جلتی ہوئی الکا ہوگی یا پھر ان یہ کچھ نمبر تیرہ منگل گرے پر ہوگا یود بابا بینگا کی بھوش بانی کے انوسار تین ہزار پانچ میں منگل گرے پر یود ہوگا پراشین گرنثوں کے انوسار پہلے بھی منگل گرے پر یود ہوگا تھا بیگیا نے کہتے ہیں کہ منگل پر کبھی یود ہوگا تھا جس کے کارن مہا کی دھرتی سے جیون نشٹ ہو گیا اندو گرنثوں میں منگل کو یود کا گرے مانا گیا ہے بابا بینگا نے چوکی خود کوئی کتاب نہیں لکھی اور جو لکھا گیا ہے ان کے حوالے سے لکھا گیا ہے اس لیے بہت سے لوگ ان باتوں کو کالپنک کہہ رہے ہیں دوسری اور بابا بینگا کے سمرتوں کو کوئی یقین ہے کہ یہ ساری باتیں انہی کی کہی گئی ہیں بیسے بتا دے کہ اس رہس میں بولگیریان مہیلا نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ پانچ ہزار انیاسی ایز بھی میں دنیا ختم ہو جائے گی دوستوں آپ کو ان بھبش بانیوں میں کتنی سچائی لگتی ہے آپ کی رائے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور یادی ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں فرنڈز کے ساتھ سیئر کریں اور ایسی اور جانکاریاں پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی